جو لوگ مانے گئے تھے کھشنا مندرائی کے ساتھ سہید ہوئے تھے ان کی بھی دعاوں کا کیا ہوا نندکسور رمتہ بیسر اندو پریشت کے اندرس کے کوسا دیکھ ستے نندکسور رمتہ کے نرموں حتیان کر دی گئی تھے اپران کر کے نرموں حتیان ماپیانوں کے دورا سمجھوڑی بارٹی کی سلطہ کے سمجھن کے دورا پریشت رہے ان ماپیانوں کے دورا کر دی گئی تھی ان کی بھی دعا کا کیا ہوا اور آپ نے پریانکراج میں راجو پال اور رمیس پال کی نرموں حتیان کی درشتے کو بھی دیکھا ہوگا بین اور بھائیوں ہم پریشت پوچھنا چاہتے ہیں سمجھوڑی بارٹی سے کیا راجو پال یہ بھی تو پچھلی چاہتی کی تھے رمیس پال بھی تو پچھلی چاہتی کی تھے ان کی بھی دعاوں کے مندل سلطر کیا ہوئے کبھی یہ کبھی انہوں نے کبھی اپنی گرتیوں پر پسیاتاک کرنے کا بھی پریانکراج سمجھوڑی بارٹی نے کیا ہے یہ دیش کے ساتھ کھلوان کرنے کا کام کر رہے ہیں دیش کی قیمت پر راجنیتی کرنا چاہتے ہیں بین اور بھائیوں آج ہم سب آپ سے یہی کہنے کے لئے آئے ہیں بھارٹی جنتا پارٹی دیش کے لئے راجنیتی کرتی ہے کہ دیش نکسید بھارت کے روپے ستاپیت ہو آدم نربر بھارت بنے آدم نربر بھارت بنے تو آدم نربر یوان بنے گا آدم نربر میلائے بنیں گی آدم نربر کسان بنے گا آدم نربر کیاپاری بنے گا اور دیش کے اندر خوشالی آئے گی اور موڈی جی اسی کے لئے کارے کر رہے ہیں لیکن بین اور بھائیوں بین اور بھائیوں مجھے دیکھ کر کیا اثر ہوتا اب مجھے بتاؤ سماج بھائی پارٹی میں جو ٹکڑ دیئے پہلے سماج بھائی پارٹی کی سفتہ تو نہیں آتی تب ہی نہیں آنی ہے پردیش کی چلتہ نے ٹھکرا دیا تو دیش کی چلتہ کہاں پوس رہی ہے پوس رہی ہے کیا پورے دیش کے اندر پورے پردیش کے اندر سماج بھائی پارٹی پورے دیش کے اندر سماج بھائی پارٹی کل تیرسر سے چو سیٹھ یا پیسٹھ سیٹھوں پر چناؤ لڑی ہوگی اس سے زیادہ سیٹھوں پر چناؤ نہیں لڑی اور سرکار بنانے کے لئے گیندر میں سرکار بنانے کے لئے بہمت چاہیے دو سو تیہتر سیٹھ کا بتاؤ دو سو تیہتر سیٹھ کا بہمت چاہیے اور چناؤ لڑی ہے کہ تیرسر سے پیسٹھ سیٹھ پر اور کہہ رہے ہیں ہم سرکار بنائیں گے کیا سرکار بنائیں گے کیسے میں کیا سرکار بنائیں گے کیا کانگریس کیا سرکار بنائیں گے کانگریس سویم کانگریس سویم اتنی سیٹھوں پر چناؤ نہیں لڑی ہے کیا کانگریس سرکار بنائیں گے کیا کانگریس کے نام پہ کوئی آپ کیا وڑ دیتا ہے کیا بہنور بھائیو ان لوگوں نے پردیس کو تباہ کیا تھا اور مجھے ترس تو اس بیچاری سیوپال پہ آتی ہے وہ تو کیورد جیسے سپنے نین کی قطعہ میں ججلان ایک ہوتا اور قطعہ سنتا ہے اور بعد میں انہیں لوگوں کو چورن بطرت کر دیا جاتا ہے تو یہ کیورد چورن کھانے والی بیکٹر ہے کبھی نیتا جی ملین سنگھ جی کے مکھ سپا سالہ روڑا کرتے پہ پڑے پردیس نے ٹوٹی بولتی تھی اور آج کیا حالت ہیں یعنی کنی کوئی کارکرم ہو رہا ہے تو ان کو بیٹھنے کے لئے سوپا نہیں ملتا حرطہ ملتا ہے بیٹھنے کے لئے حرطہ اور چورن چورن کھانے کیا بھی ہو گئے اور اسی لئے میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں ارے بیر گھونی ہے چورن بطرت کہیے بھارتی جنتہ پارٹی کے دوارہ سبتہ میں سہ بھاگی بن کر کے بھرکسٹ بھارت اور آنکھ میرے بھارت کی سنکلپنا کو ساکار کرنے کے لئے کارک کریے اسی لئے میں آپ سے کہنے کے لئے آیا بہن اور بھائیوں یہ جو ماں پیار اور پرابیوں کے لئے فاپیاں پڑھنے والے لوگ ہیں ان سے کہیے کہ پانچ سال اور فاپیاں کے لئے آپ کو ہم دے رہے جاؤ خود پڑھو دیس کو آگے بڑھنے دو سہمت ہے نا اور یہی کہنے کے لئے آج میں آیا دیکھ رہے نا یہ ماں پیار پڑھا دی جب پہلے چلتے میں ان کے کافلے نکلتے تھے باکی اپنے لوگوں کا آنا جانا پتو ہو جاتا تھا اور اب ان کے گلے میں تختی لڑکی ہے کہتے ہیں حجور ایک بار کے بعد جان بگستو میری بھگا کر کے آج ہی بھی کا چلانے ہوگا اب جمین کبجہ نہیں کر پائیں گے لوگ پہلے وہ ہوتے تھے نا جو پلوٹ کھالی ہے وہاں پلوٹر ہاں اس پہ کبجہ کرتے تھے جبردستی سفا کا بول لگا کے کبجہ کر لیتے تھے اب یہ کبجہ کر پائیں گے کیا اب کبجہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ معلوم ہے کہ پیچے سے بلڈوزر کی درشتی بھی پڑھائی ہے پڑھتی ہے وہ بہت دھوست ایک تام سٹک نسانہ لگاتا ہے اور جب چلتا ہے نا تو ایسے چلتا ہے کہ بڑے بڑے مافیا کی پیٹے گیلی ہو جاتی ہے اور بہن اور بھائیوں میں یہی کہنے کے لئے آ جائے ہوں یہ ہمارے لئے گاروں کی بات ہے پانچ سو ورسوں کے بعد ایوٹیا میں راملہ بھی راجوان ہوئے ہیں ہوئے ہیں نا ہوئے ہیں کوئی سندے ہے کیا باجپا جو کہتی ہے سوک کر کے دکھاتی ہے اور آپ دیکھنا کاسی اور ایوٹیا تو ہمارا سنکم پورا ہوا اب ہم لوگ مدھولا کی طرف پرسنا کر رہے ہیں برج بھومی کے وکاس کے لئے ہم آگے بڑھ چکے ہیں اور برج بھومی کے وکاس کے ساتھ جسونت نگر کرحل کو جڑنا ہوگا سہمت ہے میں انپوری چڑے گے گھر گھر جائیں گے مہدی جی کا سندے سا لے کر کے جائیں گے دیش کو آتندباد اور نقصرباد سے مکت کرنے کے لئے جو کارے مہدی جی نے کیا اس کے پردی اور ایوٹیا میں رحم نونا کو براجبان کرنے کے لئے جو کارے کیا ہیں اس کے پردی کرتے کے پاک کیا پھر کرتے ہوئے مہدی جی کو پتر لکھ کر کے سمرتن کی گوشنا کریں گے کریں گے بہن اور بھائیوں اسی لئے ہم لوگوں نے سی جہبیر سنگھ جی کو یہاں پر بھارتی چتہ پارٹی اور سیوگیتوں کی پرتیاسی کے روپ میں اتار کر کے بھیجا ہے اب آپ سوچو آپ سوچو پہلے یہاں پہ پہلے یہاں پہ راملہ میدان میں ٹھیک ننسے نہیں تھا آج دیکھوڑا کیا بھبیا بنا ہے دیکھو بھچپا آئے گی تو راملہ میدان بنائے گی راملہ کا منٹب بنائے گی بھئی ہم لوگ تو سماج کے لئے کریں گے اور سپا آئے گی تو وہ اپنا گھر بنائے گے یہی کریں گے نا بنائیں گے کریں گے نا آپ مجھے بتاؤ انہوں نے سیوپال جی کو وہاں پھیج دیا وہ تو ہنٹر پرسنٹ پہ ہے کہ وہاں پہ سپا کا کھاتا کھوڑنا ہی نہیں اور اس کے بعد پھروڑا بات میں انہوں نے بیجا ہے تو پھروڑا بات میں تو پسلی باری تیہ ہو چکا ہے کہ وہ بھاچپا کی پکس میں نڈے لے چکے ہیں اور پانچویں سیٹ ہے بیچارہ دھرمیدر یادو نچاتے بھی پھر آزمگڑ چلا گیا پچھلی بار دینیس لان یادو نیروہ گوچپوری کا بہت اچھا کلا کر رہے اور نیروہ نے پچھلی بار ایسا ہرائیا ان کو ایسا ہرائیا کہ دھوارا بھی آزمگڑ نہیں جا پائے دھر کے بارے اور پھر سے آزمگڑ کی جنتہ یہی پیصلہ کرنے جا رہی ہے لیکنے پانچ کے علاوہ کیا کوئی دوسرا یادوانسی نہیں تھا کیا ایک پریوار کے لعاوہ کوئی ہے ہی نہیں کیا بین اور بھائیوں یہ پریوار وادیوں کو سبق سکھانے کا سمع ہے یہ چاتی وادی رازنیتی کو پرسرے دے کر کہ اپنے پریوار کو بھرنے والے اور دیس کی سڑکسا کے ساتھ سیندھ لگانے والے گریب مرتا تھا بھوکوں مرتا تھا سواستے کے واہوں میں مرتا تھا مندر لوٹے گاتے تھے بیہ پاری کھگا جاتا تھا میلاؤں کے چل کے ساتھ کھلوار ہوتا تھا دو زمانوں کی نوکڑی کے ساتھ ان کی آجینکہ کے ساتھ یہ لوگ کھلوار کرتے تھے لیکن آتنگ وادیوں کو بریانی کھلاتے تھے بریانی آپ سوچو نا سماج وادی پارٹی کی سرکار کے سوئے تو آتنگ وادیوں کی مقدمہ کو واپس تک کرنے کا انہوں نے پریاس کیا تھا اور تب ہائی کوٹ نے ٹپڑی کی تھی ہائی کوٹ نے کہا تھا آج ان دردان تاتنگ وادیوں کا مقدمہ واپس لے رہے ہو کل انہیں پدم پرسکار دو گے یہ نہیں چلے گا اور خارج کر دیا تھا بینور بھائیوں آپ نے ساتھ ورس میں یوپی میں کہیں دنگا دیکھا ہے کیا کہیں کرفیو دیکھا ہے کیا کہیں پر بیٹی اور بہن کی سریعام عجت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے کسی بیسرم بیکتی کو دیکھا ہے کیا کوئی کر پائے گا کہ آج کے دل پہ کرے گا تو پھر پھل بھی مکتے گا کیوں یوگدیا میں رامرالہ کوئی بیراجوان نہیں کریں گے جو بیاپاری اور بیٹی کی سرکسہ کے ساتھ کھلواڑ کرے گا رام نام سبت ہے کہ گارنٹی بھی ہم سے لے لے گا اور اسی لئے آپ سے کہنے کے لئے بین اور بھائیوں آج ہم لوگ آئے ہیں کسی جائبیر سنگھ جی کے نترتو میں آج بھارتی جنتہ پارٹی نے انہیں پرتیاسی بنایا ہے اسے رام نیریس اگنہتری جی اور یہاں کے ہمارے صلی جن پردنیلے گا بدانی کاری گا بلاک پر لوگ گا یہ صلی اللہ رکھ کر کے آپ سب سے اپیل کرنے کے لئے آئے ہیں بین اور بھائیوں میں آپ سے اپیل کروں گا گھر گھر جائیے مہدین جی کا پردنیلی بانیے میری اپیل بھی گھر گھر پہنچائیے اور سویم چہیبیر سنگھ بن کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کے پرس میں مدان کرنے کے لئے آئے ہیں آپ مدان کے لئے آگے ہوڑیے جو بھارت کے سینکوں کا اپمان کرتے ہیں بلواما کے سہیدوں کا اپمان کرتے ہیں جو بھارت کی سیما کے ساتھ کھلوان کرتے ہیں آتنگ باد اور نقصال باد کو پرسرہ دینے کا کام کرتے ہیں اور ماتھیا اور اپرادیوں کے لئے تھا دیا پڑھنے کا کام کرتے ہیں ان کو ایک سرے سے خارج کریے بھارتی جنتہ پارٹی کو تیسری بار سرطہ سوپے اور موڈی جی کے لئے دردوں میں ایک آتنگ بھار ایک پسار اور ایک وکسک بھارت کی پڑکلپنا کو ساگار کرنے کے اس راست ویگمہ سہاگی ملیے یہی اپیل آپ سب سے کرنے کے لئے میں بسیس روک سے اس جسونت رگر ویناسوا چھٹر میں آیا ہوں سب لوگ سہمت ہیں سب لوگ سہمت ہیں پیچھے والوں سے پوچھ رہاں میں سب لوگ بتائیے پیچھے تار میری آواز چاند تک پہنچ رہی ہے گھمڑائیے مات وہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے دونوں آت واقع کے میرے ساتھ بولیں گے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی جائے سری رام جائے سری رام جائے سری رام موسیقی